اسلام علیکم دوستو آپ کا راج گل فنوج میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی تین اہم اور بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ دوستو کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت کے اندر رہتے ہیں اور کوئت کے حالات سے بہت خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آکے تک چرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیئر چرور کریں چلے دوستو بھی بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے اندر جو چکنگ ہے ان دنوں بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور الگ الگ کوئت کے الگ الگ علاقوں سے کافی زیادہ افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے جو کی غیر کانونی طریقے سے رہ رہے ہیں یا پھر لیبر لوگ کی خلاف ورجی کر رہے ہیں یعنی کی جو ان کے جو اکامے کا پروپیسن ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے یا کوئی دوسرے کام میں وہ گرفتار کیا جا رہے ہیں تو اس طرح کے افراد جو ہیں وہ بھی بہت سارے گرفت کیا جا رہے ہیں اور جو گھر کانونی طریقے سے رہ رہے ہیں وہ بھی گرفتار کیا جا رہے ہیں کیونکہ ان دنوں کوئت کے اندر کوئت کی الگ 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 علاقوں میں جو چکنگ ہے وہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے خاص طور سے ہائی بے ہو گیا یا پھر جو مین سڑکیں ہو گئی وہاں تمام جو چکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں ایک حکم جاری کیا گیا ہے ایک سکت حکم جاری کیا گیا ہے خاص طور سے جو بورڈر ہیں یعنی ج جو سکوٹی بورڈر ہیں خاص طور سے عبدالی علاقے میں یہ جو پروسیس ہے وہ کرنے کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے کہ عبدالی یعنی جو سکوٹی بورڈر ہیں وہاں سے کوئی بھی گاڑی پاس ہو یعنی کوئی بھی گاڑی جو کوئت میں داخل ہونا چاہتی ہے اس کی اچھے سے تحقیقات کی جائے اچھے سے اس کے بارے میں دریابت کیا جائے اور کوئی بھی ٹرک اگر داخل ہو رہا ہے تو اس میں جو بھی سامان ہو گئی رہا ہے اس کی اچھے سے تحقیقات کیا جائے اور پ اندر سامان ہے وہ سب لیگل ہے یعنی کوئی فیک سامان تو نہیں آ رہا ہے اس کے بعد ہی اسے کوئیت کے اندر داخل ہونے دیا جائے اسی طریقے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں یعنی جو چھوٹی موٹی گاڑیاں آ رہی ہیں اس کی بھی اچھے طرح سے تحقیقات کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسے افراد تو نہیں سامان جس کو کوئیت سے بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور وہ گیر کانون طریقے سے کوئیت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے یعنی ان تمام چیزوں کا حکم جاری کیا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں پر اب بہت زیادہ سکتی سے کاروائی کی جائے کیونکہ کوئیت کے اندر جو ہے بہت زیادہ فیک سامان جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں اور ساتھ میں جنہیں کوئیت سے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے وہ کوئیت کے اندر دوبارہ سے داخل ہو جاتے ہیں تو ایسے افراد بھی بہت سارے گرابتار کیا جا رہے ہیں تو اسی لیے یہ جو وارننگ ہے وہ جاری کی گئی ہے اور یہ ایلیڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے سعودانی ب جو بھی افراد کوئیت کے اندر عبدالی بورڈر یا پھر اور جو بھی بورڈر ہیں اس سے داخل ہونے کی کوشش کریں ان کی اچھے سے تحقیقات کریں ان کی آئی ڈی اور ان کے پہچان کی تحقیقات کریں اور اگر کوئیت ٹرک ہو گئے رہا ہے جس میں سامان آ رہا ہے تو اس سامان کی بھی اچھے سے تحقیقات کریں اس کے بعد ہی اسے کوئیت کے اندر داخل ہونے دیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے اندر دو ہزار بیس کے دوران ایک سو تیس دینار جو ہے وہ ہیلتھ انسورنس کی فیس ہوگی جو کی نیجی ایریا میں کام کرنے والے اور ان کے بچوں کو اس میں سامل کیا گیا ہے یعنی ان کی فیملی کو اس میں سامل کیا گیا ہے جس میں انسورنس ٹیسٹ ایکسرا اور میڈکل کو یہ تمام چیزوں کو اس میں کور کیا جائے گا تو یعنی کہ دو ہزار بیس سے جو ہیلتھ انسورنس کی فیس ہوگی وہ ایک سو تیس ریال ہوگی ساتھ میں آپ کی فیملی ہے تو ان کی بھی فیس ہوگی تو دوستو یہ تھی کوئیت کی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں ایوال کی آئیکن کو جرور پرس کر دیں جسے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کو نوٹیفیسن آپ دوستو کو ملتا رہے گا چلے دوستو پر ملتے ہیں انسٹی ویڈیو انسٹوپک کے ساتھ جب تر رکھی اپنا خیال ہو کہ خدا حافظ